آپ مطالعہ فرمائیں علی علیہ السلام کی زندگی کو وہ زندگی جو کوئی بھی پڑھے آ کر حتی علی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو وہ داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا امیر شام وہ سب سے بڑی دشمن امیر المومنین کے جس نے حاک ادا کیا دشمنی کا یعنی کوئی قصر نہیں چھوڑی جو نہیں کیا اس نے وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو کر سکتا تھا وہ سارا اس نے کیا اور اس کی نسل نے اور اس کی اولاد نے کیا علی کے ساتھ یعنی دشمنی کا صحیح حق ادا کیا اس نے یہ بھی تاریخوں میں ہیں کتابوں میں لکھا ہے وغیرہ سنت کی کتابوں میں شیعہ کی تاریخوں میں لکھا ہے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اپنے دربار میں محفل سجاتا تھا اور محفل سجا کر وہ لوگ امیر شام کے دربار میں کئی طرح کے لوگ تھے ایک طبقہ وہ تھا جو علی سے ٹوٹ کے امیر شام سے جا ملا تھا ایک بہت بڑی جماعت تھی بڑے بڑے لوگوں کی یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون علی سے ٹوٹ کر امیر شام سے جا کر ملے اور کیوں جا ملے اور جتنے گئے ان کا ایک ہی کہنا تھا وہ کہتے تھے کہ نماز کا مزہ ابی طالب بیٹے کے پیچھے آتا ہے اور کھانے کا مزہ ابو سفیان کے بیٹے کے پیچھے آتا ہے اس کے دسترخان پر کھانے کا بہت مزہ آتا ہے ان کے مسئلہ پر نماز کا بہت مزہ آتا ہے اب زہر ہے وہاں اور لذت تھی یہاں اور لذت تھی بہت سارے لوگ قریبی ترین لوگ علی کے ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا اس زمانے کا جس کا نام ہم نے کم سنا ہوا ہے یعنی بتایا نہیں ہے ویسے مشہور ہے تاریخ میں مشہور ہیں مجلسوں میں اتنا مشہور نہیں ہیں وہ نام بہت زیرہ کا آدمی بہت چالاک آدمی اور وہ آدمی جو حالات کا تجربہ رکھتا تھا تجدیہ کرتا تھا اور وقت سے پہلے پیشن کو ہی کار دیتا تھا کہ یہ ہوگا جو ہی علی علیہ السلام نے زمان سمالی و خطبہ دیا صدارت کا تو اس نے فوراں کہہ دیا یہ حکومت نہیں چلے گی مغیرہ انہیں کہا یہ حکومت نہیں چلے گی کیوں اس نے کہا اس لیے کہ علی علیہ السلام رکھشوں کو ٹرین کی پٹڑی پہ چلانا چاہتے ہیں میں آج کی ترجمہ کیا اس کے کول کا آپ کی زبان میں کہا مشکل کیا ہے مشکل کیا ہے کہ رکھشوں کو ٹرین کی پٹڑی پہ چلنے کا پابند بنانا چاہتے ہیں یہ تھے کسی زمانے میں ٹرین تھے رسول اللہ کی بچائی ہوئی پٹڑی پر رسول اللہ نے ان کو چڑھایا تھا پٹڑی پر اور چل پڑے تھے لیکن بعد میں اتر گئے ٹرین چھوڑ کے رکھشے پکڑ لئیے انہوں نے اب ان کو رکھشوں کی عادت ہو گئی ہے اور علی دوبارہ ان کو آ کر ٹرین پہ چلانا چاہتے ہیں یہ کون ٹرین کی پٹڑی پہ چلنے والی نہیں بڑی پتی کی بات کی اس نے کہا مجھے چلتا ہوا لگتا نہیں ہے مسئلہ اور وہی ہوا نہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے پیشنگوئی کی تھی نہ کوئی نجومی نہیں تھا ایک مہر تجربہ کار آدمی تھا جانتا تھا حالات اور خود بھی اسی طرح علی علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا کہا ان کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا سخت ہے علی کے پیچھے چلنا نہیں چلے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے کٹ کٹ کے چاہتے جائے ایک 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 کر کے شام میں اور ایک بڑی جماعت بن گئی وہاں پر اور مشہور بھی تھے کہ یہ ان کی بڑی عزت توازہ ہوتی تھی اور خصوصا کھانے میں ان کا سپیشل انتظام ہوتا تھا جو علی کو چھوڑ کر شام چلے گئے تھے شام میں ان کا بعض کا بہت احترام کیا جاتا تھا لیکن اس احترام ان کو عوضہ کوئی بھی نہیں ملتا تھا یہ ذہن میں رکھئے گا نہ حکومتی عوضہ میں دیتے تھے ان کو نہ فوجی عوضہ دیتے تھے ان کو نہ کوئی اقتصادی اختیارات ان کو دیتے تھے کچھ بھی نہیں دیتے تھے صرف کھانے میں ان کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا پبلک کے لیے الگ کھانا ہوتا تھا ان کے لیے الگ کھانا چونکہ یہی کشش ان کو کھینچ کے وہاں لے گئی تھی ان کو الگ نام سے مشہور تھے یہ وہاں پر یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ کٹ کے آئے ہوئے ہیں لہٰذا کبھی کبھی بلاتا تھا اپنے خاص بندوں کو بٹھا کر محفل سجاتا تھا اور اس میں فقط یہ کہتا تھا کہ مجھے آج کوئی شعر کوئی کہانی کوئی قصہ کوئی لطیفہ نہیں سنانا فقط آج ابو الحسن کے فضائل سناو مجھے ابو الحسن علی علیہ السلام کا کنیا تھا اس وقت ابو الحسن کے نام سے جانے دیتے تھے امیر المہم وہ کہتا تھا مجھے ابو الحسن کی باتیں بتو اہم لوگوں سے پوچھتا تھا آپ بتو اور بعض جگہ پر ہے کہ جب لوگ بتاتے تھے علی علیہ السلام کے واقعات تو بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے اور ایک دفعہ تو اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب قیامت تک کوئی ماں پیدا نہیں ہوگی جو علی جن سکے یہ چیز دشمن بھی اطراف کرے دشمن بھی مان لے مشکل یہ تھی کیوں لوگ چھوڑ کے جاتے تھے علی علیہ السلام کو ان اصولوں کی وجہ سے ان حکمتوں کی وجہ سے عادی نہیں تھے ان پر چلنے کے لیے امیر المومنی نے اپنی زندگی میں سختی سے ان اصولوں کو اپنایا سختی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی